سلام دوستو میں ہوں روف ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آر ٹی وی دوستو ہم سبھی اپنی آرمی سے بہت پیار کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آرمی اپنے ملک کی ریپیٹیشن کے لیے بہت اہم کردار دا کرتی ہے اور ساتھ ساتھ فوجوں کو حرجہ عزت بھی دی جاتی ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فوجوں سے ہونے والے کی فنی گلتیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کو ہسانے کے لیے ہی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری ایسی نیو معلومات آپ کو ملتی رہے ہیں نمبر وان دوستو کچھ فوجی آپریشن کی وجہ سے سمندر کے کنارے کسی آئی لینڈ پر پہنچے تو جب وہ بورڈ سے نیچے اترے تو وہاں دھسنے والی ریٹ تھی جیسے ہی فوجوں نے جمپ کیا تو وہ اس میں پوری طرح دھنس گئے ان سے بہر نکلنا ان سب کے لیے بہتی عذاب بن گیا تھا یہ واقعی بہت عجیب لمحہ تھا نمبر دوستو جب بھی کوئی فوجی وفات پاتا ہے تو ہر آرمی اسے اعزاز دیتی ہے مرنے والے فوجی کو سلامی دی جاتی ہے جس سے ہر کسی کو فخر ہوتا ہے اس سے مرنے والے کے گھر والوں کو کافی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے پار دوستو یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں اس میں سلامی دینے والے فوجی کافی کنفیوز ہیں ان کو پتا ہی نہیں چل رہا کہ آخر کرنا کیا ہے ان کی یہ حالت دیکھنے کے بعد افسوس کا لمحہ مزاک میں بن گیا نمبر تھری دوستو جب بھی کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو بیس ٹیم اس جگہ ریٹ مارتی ہے جہاں ریٹ مارتی ہے ان کے دروازے باندھی ہوتے ہیں تو ان کو مختلف ہتیاروں سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو اس فوجی نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی پر دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس بچارے کی محنت کو دیکھ کر اس کے دوست کو اس پر ترس آیا اس نے آگے بڑھ کر اس کو روکا اور کیک ماری جس سے دروازہ کھول گیا اس بچارے کا شرم سے تو برا حال ہوا ہوگا نمبر فور دوستو کسی شہر میں حکومت نے لاکڈاؤن کیا ہوا تھا جس سے لوگوں کو گھر میں رہنے کے لیے بہر فوجی کھرے تھے تو لوگوں میں سے کسی نے شرارت کی اور گاری کے ٹائر کو نیچے رہر دیا جس سے ٹائر آرام سے چلتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا تو وہاں کھرے فوجی نے اس ٹائر کو رکنے کی کوشش کی ایک نے اینٹ ماری اور ساتھ ہی کھرے دوسرے نے اپنی بہادیس سے اس پر ٹانگ دے ماری اس کے بعد کیا ہوا آپ خود دیکھ لیں نمبر فائی دوستو آرمی کے لوگوں کو ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکیں دوستو سٹنڈ کرنا ہر کوئی چاہتا ہے فر اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ایسا ہی کچھ یوں ہوا کہ کچھ فوجی روم میں فری بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک فوجی کو سٹنڈ کرنے کا شوق ہوا سٹنڈ کرنے کے بعد کیا ہوا آپ دیکھ لیں دوستو ہر فوجی اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیتا ہے ایسے فوجیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں دوستو آپ اپنی آرمی کو عزت دینے کے لیے کمیٹ باکس میں پاک آرمی زندہ باد کہیں تو ایسی نیو اور مزید اچھی معلومات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں شکریہ